موسیقی موسیقی پاکسر زمین پارٹی دونوں کی مشترکہ کو ظاہر کیا جائے گا اس کو سامنے لایا جائے گا ذرائقہ کیونہ ہے کہ ایک ایک پاکستان کے کئی رنوار کی جانب سے پاکسر زمین پارٹی سے مفاہد آج پیس کانفرنس میں پیس پی سے اتحاد کی مخالفت کرنے والا گروپ موجود نہیں ہوگا جبکہ پارٹی کے ڈپٹیکن مینئر آمیر خان بھی اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے ہم آگا کر رہے ہیں آپ کو کراچی کی تاریخ کے ایک بڑے دن کے حوالے سے کہ جب کراچی کی تاریخ کے دو بڑے مخالفین ایک ہونے جا رہے ہیں اور ذرائقہ ہی کہنا ہے کہ غالباً یہ دونوں ایک ہو جائیں گے اور ایک ہی پلیٹ فارم سے الیکشنز لڑیں گے ایمکیم پاکستان نے 22 اگز 2016 کو ایمکیم لندن سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا جب بانی ایمکیم کی جانب سے متنازع تقریر سامنے آئی تھی جبکہ اس سے قبل 3 مارچ 2016 کو مصطفیٰ قبال کی پاکستان میں دوہ دار اینٹری ہوئی تھی اور انہوں نے شدید اختلافات کے ساتھ ایمکیم لندن سے الیڈگی اختیار کرتے ہوئے اپنی جماعت پی ایس پی کا سنگے بنیاد رکھا تھا ہم آپ کو اس حوالے سے بریکنگ نیوز دے رہے ہیں اور ہم آپ کو مسلسل آگاہ کریں گے آپ سے کچھ ہی دیر میں ابھی کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو لیے چلیں گے جہاں پر پیس کلب میں جہاں پر ایمکیم پاکستان اور پاکستر زمین پارٹی دولوں کی مشترکہ پیس کانفرنس ہوگی اور یہ کراچی والوں کے لیے ایک خوشخبری ہو سکتی ہے کراچی والوں کے لیے بڑا دن ہو سکتا ہے کیونکہ کراچی میں بے شبار مسائل ہیں جن کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا یہاں پر بجلی کا مسئلہ ہے یہاں پر پانی کی کمی کا مسئلہ ہے یہاں پر کچھوے کا مسئلہ ہے سڑکے گندی ہیں گلیا گندی ہیں گٹرو بلتے ہیں اور کوئی پرسانے حال نہیں یہاں پر صحت کا مسئلہ ہے تعلیم کا مسئلہ ہے اور شاید غالباً دونوں پارٹیز اب سنجیبگی سے اس حوالے سے غور کر رہی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ کیا ان کے اتحاد سے کراچی کے ان مسائل کا حل ممکن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا یہ ہمیں دیکھنا ہے اس حوالے سے ابھی لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمکو ایم کے سابق لیڈر سابق رہنو ما لیاکتہ باز سے تعلق رکھتے تھے اور اب یہ پاکستان تحریک انصاف میں آ چکے ہیں اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف ظلہ وستی کے سربراہ ہیں علی ساکیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہم ان سے اس حوالے سے رائے نہیں کیونکہ وہ گراس روٹ نیول سے ایمکو ایم میں کام کرتے رہے ہیں اور اس کا خاصہ خد و خال جی ساکیب صاحب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کا ماضی کا تعلق بھی ایمکو ایم سے رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین مارچ دوہزار سولہ کو مصطفیٰ کمال کیا پاکستان میں دھوہ دار ایمٹی ہوتی ہے اس کے بعد پھر بائیس اگس کو جو ہے وہ فارق ستار وہ الیگی اختیار کرتے ہیں اور دونوں ہی پارٹیز میں ایمکو ایم سے لندن سے الیگی اختیار کرنے کے بعد ایک شدید اختلاف دیکھا گیا لیکن اور کل بھی مصطفیٰ کمال کا بیان سامنے آئے کہ ایمکو ایم گفن ہونے جا رہی ہے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کی مشترکہ پریس کونفرنس پریس کلپٹر ہونے جا رہی ہے آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کیسا ایک اقدام ہے اور آگے کیا یہ ڈیمج کرے گا ان کا اتحاد اگر ہوتا ہے ممکن اور ان کا اتحاد کراچی والوں کے حوالے سے کیا جو ہے وہ آگے فائدے میں ہو سکتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اتحاد صاحب پر یہ بات سے براہ مطلب جو آپ نے بہر بار آگے ہے ان کا اتحاد اگر میں مجھے بھی اتحاد ہی لگتا ہے کہ یہ ان کا آفت کا اتحاد نہ کسی طرحوں کے عمل کرتے لیے یا ان آگے ایک کی طرح کیلئے اتحاد ہونا ہے شاید اگر تو اپنے اتحاد کا کیسر جو ان کی اتحاد سے چڑے رہے ہیں کراچی کے اس پر میں جو کی برا ہوا اس میں کہیں کہ اتحاد بھی ہے سو ان کی اتحاد سے چڑے رہے ہیں یہ بات سے بھی ریکھتے ہیں یہ ایک بات جاتتا ہے کہ اپنے کی قرآن کا برگر ہے اب بہت پریشان آ چکا ہے اس کو محنہ میں سے آرہا ہے کہ وہ قدیب اس کے بات امار سکتے چوکی سے اگر ہی ہے بارمتاہ چوکی سے کہ بار چوکی اور خراب محلے اگر ہوا ایسے لے پیٹر اس کے راوہ ایسے لے کچھ دیل نہیں سائی جس کے دنگار کہیں کہ یہ لوگی ہیں جو آپ اتحاد سے اور بابا آپ کے مزید اتحاد مانگ رہے ہیں میں آپ کو گراونڈیا لیڈی بتاتا ہوں جا آپ کو بہت سمیتا باشاور ہے اب وہ ان کے جانسے میں نہیں آئے گا وہ اب فیصلہ جنے گا کہ اس میں سیاسی صلحیت کا حاج دبان کرتی تحریک انصاف کے دروازے ہمیشہ کار کو دکھنے میں آپ کے چینم کے دفتر یہ پیٹر سے خرکاتوں کو بچا رہا ہوں کہ میں پیٹی آئی کے آج شکا تحریک انصاف کہیں ابھی مجھے دو سات ہوئے سے پہلے سبر اثار لائے ہیں فیمکن پہ مطلب بہت ہوئے رہا لیکن سمجھے لوں کہ آج کے دروازے میں آج کے دروازے میں ہمارے پاسے اطلاعات آتی ہے کہ مکن پاکستان کے جو ورکرز ہیں ان کے اب تک اٹیسمنٹ بانی مکن کے ساتھ موجود ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ کراچی میں ابھی بھی بانی مکن کے چاہنے والے غالباً نیت جوہو موجود ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو اتحاد ہے وہ آگے جا کے یہ بانی مکن کا جو مستقبل ہے سیاست کے حوالے سے اس کے اس کے کیا ہی دورت ہے جو وہ کر سکے گا دیکھیں ہنوارے سارے جتے کی جو سیاستر پانکستان میں ہم سوڑکستان سچی کتانی سیاستر پروں نے کی کی کہ آدھاو سن کے سام دنوں میں کام سے ہوگی اور آدھیکی جس کے ستراز میں یہ دکھ ہیں وہ آدھاو سن کے سام سکے وہ ووڈ ہے اس کی دیکھنا بھی ہے کہ آنے والا آدھیکشن بودتا دور ہم پانی کی پانی دلے گا اس کے ساتھ کو انداز ہو جائے تو اس کی سیاستر پانی نہیں مل جائے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ایک شرم سے حکوم کی سترم رکھا ہوتا ہے وہ حکوم کی بچے ساکر دس پتر آدھرہ آدھر لوگو کو کچھ اما ترمیت ہے کیونکہ ہمارے بہت تارے کراچی کے رہنے والے واتھ پود میں نوکنی کرتے ہیں آہئی کو کلیٹو میں نوکنی کرتے ہیں تسٹرم میں پانی کی جو پانی کی پانی کی ایک شرم آپ نبیت یعنی آپ سمجھے بے ٹھریک انصاف کے فیوچر پہنی کوئی دلانی پر داری انکہ دیتیاد ہونے ذا رہا ہے دے تسٹرم میں بہت خاص ہمارے بہت سن ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ میں وقت دینے کے لیے جی ناظرین تو ہم اس وقت سپیشل کانسمیشن کا آغاز کر چکے اس وقت نیوز پلس کے پلیٹ فارم سے اور اس وقت کراچی میں بڑا گرمہ گرم محول چل رہا ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے جہاں تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پریشان کن بھی یہ امان ہو سکتا ہے حالانکہ تحریکن ساتھ کے جو رہنمہ تھے ان کا کہنا تھے گئے ان کے لیے کوئی پریشانی تھی بات نہیں ہے اور کراچی کے عبام باشعور ہے لیکن بھارال ہم یہ سمجھتے ہیں ذرائق کا یہ کہنا ہے کہ یقیناً جو دیگر پارٹیز ہیں ان کا ایک ہونے سے دیگر پارٹیز پر درار آئے گی کیونکہ جو دیگر سٹیک ہالڈرز ہیں کراچی کے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں جماعت اسلامی موجود ہیں ان میں تحریک انصاف موجود ہیں کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں اے این پی کا بھی دکھائی دیتا ہے اور سب سے زیادہ جو اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں کراچی موجود سب سے زیادہ سٹیک ہالڈرز کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس وقت حکومت میں ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیونکہ پیپلز پارٹی کہہ دی کہ شاید فیوٹر اس کا ہوگا تو پیپلز پارٹی کی اگرمنٹ بھی ہے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ یقیناً ایک سوال نشان ہوگا مسئلہ ہوگا کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیے جب تک یہاں پر یہ پارٹیز ڈیوائٹ تھی تو پیپلز پارٹی کے لیے بھی سپیس ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ پر کریٹ ہو رہا تھا لیکن اب بہرحال یہ بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے کہ اگر یہ دونوں کا واقعی سہمانوں میں اتیاد ہو جاتا ہے اور عوانی سطح پر اس اتیاد کو خبول کر لیا جاتا ہے تو یقیناً یہ کراچی کے مسائل کے حل کی جانب بھی ایک اچھا قدم ثابت ہو سکتا ہے آگے اور دیگر پارٹیز کا جو فیوٹر ہے ان کے حوالے سے بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک بہت تف ٹائم دے گا اگر ان کا اتیاد ہو جاتا ہے بہرحال ایک کافی سسپنس کی جو سیچویشن ہے ذرائع یہ بھی کہہ رہے کہ نہیں شاید یہ دونوں پارٹیز الگ الگی رہیں گی اور الگ الگ رہ کر اتیاد کریں گی اور بعض ذرائع سے ہمیں یہ بھی خبریں مل رہی ہیں کہ شاید دونوں کا بھرپور الیکٹرولیل الائنس ہوگا نہ صرف یہ کراچی کے مسائل پر توجہ دینے جا رہے ہیں بلکہ الیکشنز میں بھی یہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے ان کی سیٹ ایڈجسمنٹس ہوں گی جہاں سے پی ایس پی کے رہنما کھڑے ہوں گے وہاں سے ایمکن پاکستان کے رہنما موجود نہیں ہوں گے ایمکن پاکستان کے رہنما ان کے حق میں بیٹھیں گے کیونکہ اب زیادہ دیر نہیں بچی ہے الیکشنز میں اور کافی عرصے سے کافی پہلے سے جو تجزیہ نگار تھے جو اس حوالے سے سوچ بوز رکھنے والے لوگ تھے جو ایکسپرس ان کا ہی کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ الیکشنز سے قبل یہ دونوں پارٹیز کی قربتیں بڑھیں گے یہ دونوں پارٹیز ایک ہوں گی اور غالباً اسی پیشم گوئیوں کے حوالے سے اسی سرکمسٹانسز کے حوالے سے آج ایک پہلا قدم ہم دیکھیں حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی ایک دن پہنے ہی پاکسر زمین پارٹی کے سربرا مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایمکرم دفن ہونے جا رہی ہے تو ابھی چھے بجے ہمیں پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو بات کہی تھی کیونکہ ایمکرم کا دفن ہونا تو صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ایمکرم پاکستان مرج ہو جائے پاکسر زمین پارٹی میں جس کا کہیں سے بھی فلحال کوئی انکان یا کوئی اشارہ ہمیں نہیں مل رہا کہ اس طرح کی کوئی سیچویشن ہونے جا رہی ہے سوال یہ کہ کیا فاروق ستار کی پارٹی میں کیا پی ایس پی زم ہوگی کیا مصطفیٰ کمال فاروق ستار کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہے ہیں اور کیا پی ایس پی ختم ہونے جا رہی ہے تو اس قسم کے بھی کوئی واضح اشارے اب تک ہمیں نہیں مل رہے ہیں اب تک جو ذرائع کا کہنا ہے وہ یہ کہ دونوں پارٹیز ایک ہونے جا رہی ہیں اب غالباً ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نئے نام سے ایک ہو یا وہ متحدہ قومی مومنٹ کے نام سے ایک ہوتی ہے یا پھر وہ اپنی الگ الگ شناخت رکھتی ہے اور مل کر کراچی کے مسائل کے ہلکنے کی جانب قدم اٹھاتی ہے یہ تمام سوالات ہیں جو سسپنس بنے ہیں لیکن یہ سارے سسپنس یہ ساری چیزیں اب سے کچھ دیر بعد ہی ختم ہو جائیں گی جب ہم آپ کو لائیو چھے بجے کراچی پریس کلب لے چلیں گے جہاں پر مصطفہ کمال اور فاروق ستار دو ہی پارٹیز کے سربراہان مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے اور اس وقت پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا کہ اصل کیا معاملات ایسے ہوئے جن کو اب تک خفیہ رکھا گیا ہے میڈیا سے بھی کراچی کے لوگوں سے بھی اور کیا ایسا سرپرائز ہو سکتا ہے جو دونوں ہی رہنما کراچی کے لوگوں کو دیں گے تیکیرن ہمارے لیے بھی یہ کافی زیادہ ایک سنسنی خیز سیچویشن ہے یہ اس وقت جو لمحات ہیں یہ کافی لمبے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ اس وقت صبر کر رہے ہیں کراچی میں اس وقت شدت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں اس تاریخی پریس کانفرنس کا ایک کراچی کی تاریخ ساس پریس کانفرنس کا جیسے اب نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے مصطفہ کمال در علیہدگی اختیار کی ایمکیم لندن سے تین مارچ کو ان کی ڈرامائی انٹری ہوئی پاکستان میں اور انہوں نے پاکستر زمین پارٹی کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد 22 اگست کو ایمکیم پاکستان کی علیہدگی ہوئی ایمکیم لندن سے انہوں نے بانی ایمکیم سے خود کو جو وہ لا تعلق کی کا اعلان کیا اور لا تعلق کی کا اعلان کرنے کے بعد انہوں نے ایمکیم پاکستان کی بنیاد رکھی اور ان دونوں پارٹیز کا ایمکیم لندن سے الگ ہو جانے کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کل تک ایک روز پہلے تک ان دونوں پارٹیز کی سرد جنگ جاری رہی فاروق ستار نے وقتن پا وقتن پریس کانفرنس کی انہوں نے احتجاج کیا کہ زبردستی ہمارے ورکرز کو ہمارے کارکران کو ہمارے رہنماؤں کو پاکست زمین پارٹی میں زبردستی شامل کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے ان کے پر جو کیسز ہیں ان کے پر جو مقدمات ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پاکست زمین پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان کی ان مقدمات سے جان چھٹ جائے گی ان کو اس حوالے سے کس ریلیف مل جائے گا اور اس حوالے سے فاروق ستار کافی تشویش کا شکار ہمیں نظر آتے رہے پریشان میں مرتلہ نظر آتے رہے اور اسی حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ متابد پریس کانفرنس کی انہوں نے احتجاج کیا اگر خوشی سے ہمارے رہنمائے کارکنال پاکست زمین پارٹی میں جاتے اپنی مرضی سے جاتے تو یقینا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ایمکن پاکستان کے لوگوں کو ان کے سپورٹرز کو ان کے رہنمائوں کو کارکنال کو مجبور کیا جاتا ہے ان کو ڈرائے جاتا ہے اور مجبورا ان کو پاکست زمین پارٹی میں شامل ہونا پڑتا ہے جبکہ دوسری طرح مصطفیٰ کمال کا ایک کہنا ہے کہ ہم اب محبت کی سیاست کر رہے ہیں ہم قربت میں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کسی صورت میں اب لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے ہم کراج میں فسادات نہیں چاہتے ہم نفروں کو پڑھانا نہیں چاہتے اور جتنے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں وہ سب کے سب اپنی مرضی سے آ رہے ہیں سب کے لئے کھلے آج میں کہنا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کا کہ پاکست زمین پارٹی کی جو دروازے ہیں وہ سب کے لئے کھلے ہیں اور جو آنا چاہے وہ پاکست زمین پارٹی میں آ سکتا ہے تو اس حوالے سے ہم بہت ہی اس وقت ڈرامائی صورتحال دیکھ رہے ہیں کراچی کے منظر نامے پر کہ جہاں پر بہت زیادہ محاصرائی کی سیاست جاری تھی دونی پارٹیز کی ابھی جب ایمکوئن پاکستان کا مردم شماری کے حوالے سے احتجاجی جلسے کا انعقاد ہوا لیاقتعباد میں اس وقت میں ہم نے دیکھا کہ جہاں ایمکوئن پاکستان کے رہنماں گھر گھر گلی گلی محلہ محلہ تاجر کے پاس جا رہے تھے شاپنگ سینٹرز میں جا رہے تھے ریلیز کر رہے تھے اور دعوت نانے دے رہے تھے ایمکوئن پاکستان کے لیاقتعباد جلسے میں آنے کے لیے وہی پر مختلف جگہوں پر ریلیز کی صورت میں ایمکوئن پاکستان اور پاکستان زمین پارٹی کے کارسکلان کا آمنہ سامنا بھی ہوا اور دونوں ہی جانب سے شدید شدید قسم کی نعرے بازی کی گئی شدید طریقے سے ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ایک دوسرے کو اور پورا کراچی کا محول لگتا یہی تھا کہ دونوں شدید ایک دوسرے کے ناقدین ہیں شدید ایک دوسرے کے مخالفین ہیں اور کسی صورت بھی دونوں کا گٹھ جوڑ ایک ساتھ ہونا ممکن نہیں لیکن ہم آپ کو پھر بتا رہے ہیں کہ بہت سارے تفسرہ نگار تذیہ نگار اور سیاسی ایکسپرٹس کا یہ خیال تھا کہ الیکشن سے پہلے کیونکہ ظاہر سے بات ہے اردو سپیکنگ کی نمائندہ یہ دو جماعتیں ہیں جو بڑی ہیں اس کے بعد پھر حقیقی بھی آتی ہے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ حقیقی بھی قریب ہم نے دیکھی کبھی ایمکیم پاکستان کی جانب ہم نے حقیقی کا جھکاؤ دیکھا اور کبھی ہم نے ایمکیم حقیقی کا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستر زمین پارٹی کے ساتھ ساتھ ایمکیم پاکستان کی جانب بھی دیکھا لیکن بہرحال ابھی دونوں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں خاص طور پر جو کراچی میں جو اردو سپیکنگ پاکستانی ہیں ان کی نمائندگی کرنے کے لیے جو اس وقت دونوں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں آج ان کا ایک ساتھ پریس کانفریس کرنا یہ کئی سوالات کو جنم لے رہا ہے اور یہ کچھ مصبت ہوائے کراچی میں چل پڑی ہے اس جانب شاہد یہ اشارہ ہو سکتا ہے اور کراچی کے لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں پر کراچی کے لوگوں کو شدید مسائل کا سامنا ہے کہیں پانی غائب ہے کہیں بجلی کا مسئلہ ہے کہیں لائن آرڈر کا پرابلم ہے کئی پر سڑکے گلیاں ٹوٹی پڑی ہیں کئی پر لوگوں کے رہاشی علاقے کچھرے کنڈیا بنے ہوئے ہیں کئی پر گٹروں بل رہے ہیں کئی پر لوگ ان کے بچے گٹروں میں کھلے گٹروں میں گر کر مر رہے ہیں کئی پر جو ہے وہ گندگی کی وجہ سے بیماریاں پھوٹ رہی ہیں اور ان کراچی کے مسائل کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور اس وقت کے جب پیپلز پارٹی اپنے لیے کراچی میں ایک سپیس کریئٹ کر رہی تھی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس وقت کراچی بھر میں کافی جگہ پر ہمیں انویسمنٹ کرتی دکھائی دے رہی تھی کیونکہ الیکشنز قریب ہیں اور پیپلز پارٹی بھی چاہے گی کہ اس کا ووٹ ڈینگ یہاں پر بڑھے تو پیپلز پارٹی نے خاص طور پر اپنے فنڈز کا موں کھول رکھا اس وقت کراچی کی جانب اور پیسے کی طرح فنڈز اس وقت کراچی میں پیپلز پارٹی کی جانب سے جس کی اس وقت صوبائی حکومت ہے سندھ میں اور سندھ کا دار الخلافہ کراچی اس میں پیپلز پارٹی بڑے پیمانے پر اپنی انویسمنٹ کر رہی پیسے خرج کر رہی ہے اور سڑکے بنا رہی ہے اور کافی زیادہ وہ کچھوں بغیروں کو اٹھا رہی ہے صفائی صدرین خیال رکھ رہی ہے اس موقع پر ایمکرم پاکستان اور پاکستر زمین پارٹی کا ایک ہونے کا اشارہ ہمیں مل رہا ہے اس حوالے سے ہم اب نیک جو ٹرانسمیشن ہے اس کو جارے رکھے میں ابھی ہم آپ کو لائیو بھی لیے چلیں گے کراچی پریس کلپ جہاں پر آپ دیکھ سکیں گے پہلی بار تاریخ میں پہلی بار ان دونوں پارٹیز کا الگ الگ وجود میں سامنے آنے کے بعد تاریخ میں پہلی بار آپ دیکھ سکیں گے